ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی صحیحاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کی بولٹن میں ہم آپ کے ساتھ ایسی خبریں شیئر کریں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمہو کشمیر میں موڈرن ٹیکنالوجی، آرٹ، کلچر اور ڈیویلپمنٹ پروجیکس کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں اسی حوالے سے سری نگر میں ڈیجیٹل ویک منایا گیا جمہو کشمیر کے سرکار نے کئی پرائیوٹ آرگنائزیشن کے تاون سے عوام میں ڈیجیٹلائزیشن کی جانکاری بڑھانے کی خاطر کئی پروگرام کیے اس سلسلہ میں آئیے ایک ریپورٹ دیکھیں جس میں لوگوں تک ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے کیسے طریقے کے ڈیجیٹل انیشیٹیوز ہیں ڈیجیٹل سرویسز ہیں آن لائن سرویسز ہیں جو گورنمنٹ نے انیشیٹ کیے ہیں الگ 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 دیپارٹمنٹ سے انیشیٹ کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ امد ہو سکتے ہیں زیادہ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں اسی سلسلے میں آج سرنگر میں ہم لوگوں نے ڈیجیٹل ڈیجیٹل فیسٹ یہاں پہ ہم لوگ آرگنائز کر رہے ہیں اس میں بین جو لوکیشن لالچوک ہی ہے کیونکہ سب سے زیادہ لوگ یہاں آ سکتے ہیں لوگ یہاں جو ہے جو ہے دیکن گیٹ میکسیم آمد آف دیس فیسٹ سٹالز لگائے گئے ہیں الگ الگ دیپارٹمنٹ کے تروں جہاں لوگ جو ہے جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں ڈیموز بھی لے سکتے ہیں الگ الگ سرویسز کے بھی اور کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے کس طریقے سے سٹفیئر ڈیشو ہوتی ہے کس طریقے سے باقی فارمالٹیز ہوتی ہیں they can get that demonstration also جن کی منشاہ گلت ہوتی ہے وہ ہی ڈیشو کو آپوز کرتے ہیں کوئی اپوز نہیں کرتا جس کے منٹشاہ صحیح ہوتی ہے تو ڈیجیل گووننس is the new mantra ان جین کے یہ ویک چل رہا ہے ڈیجیٹرائزیشن کا ویک ہے اس میں کیا ہے کہ جو بینکس جو اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے کسٹومرز ہو وہ ایٹ لیسٹ ایک ڈیجیٹرال پلیٹ فارم پہ ہو ایک ڈیجیٹرال پلیٹ فارم یا تو وہ ایٹی ایم استعمال کر سکتے ہیں یا ای بینکنگ جس میں مقصد یہ ہے کہ ان کو زیادہ برانچز کی طرف رکھنا کرنا پڑے ان کو امیجیٹلی جو بینکنگ نیڈ سے ان کی وہ سیٹسفی ہو جائے ان کے tip of the hands پہ اگر کوئی کسٹومر پیسے ٹرانس پر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے موبائل فون سے کر سکتا ہے مجھے کہ موبائل بینکنگ اپس ہوتے ہیں کپوڑا کے ڈسٹرک ایمپلوئیمنٹ اور کانسلنگ سینٹر نے ایک جوب فیر کا انتظام کیا اس کا مقصد ایسی کمپنیوں کو اس میں شامل کرنا تھا جو پڑے لکھے لوگوں کو نوکریاں فراہم کر سکیں جو موکشوی میں اس نوعیت کے جوب فیرز مسلسل ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مقامی لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میں نے 2018 میں ایم بی کیا ہوا ہے اس کے بعد سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سر کہ جو بھی ہم پریفر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جوب کے لئے مگر یہاں پہ جو ہے اگر ہم سٹویشنز دیکھیں حالات دیکھیں تو گورنمنٹ جوبز یہاں پہ اتنی ایویلیلز نہیں ان کا پروسیجر بھی ابھی بہت لمبا چل رہا ہے اس کے بعد سر اگر ہم بات کریں سیلف ایمپلوئیمنٹ کی تو وہاں پہ بھی جو ہے ابھی ویسی سٹویشن ہو گیا خاص کر کوویڈ کے بعد سے جس پہ بریزنس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہوا ہے تو ہمارے لئے سر یہی چیز بیٹھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشویٹیوز لیے جا رہے ہیں جس میں جاپ فیرز کرائے جا رہے ہیں ایک جو ہے پرائیویٹ کمپنیز یہاں پہ آتی ہیں تو ہمیں اس اپرچنیٹی کو لینا چاہیے سر کہ ہمیں اس کی طرف بالکل آنا چاہیے اپنا کیریر سٹارٹ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی آج یہ جو یہاں پہ جو فیر ہو رہا ہے یہ انیمپلا یوت کے لئے تاکہ جو ڈسٹرک میں جتنے بھی ہمارے انیمپلا یوت ہے وہ افضاب ہو سکے تو ہماری یہی کوشش رہے آج ہم نے کچھ کمپنیز کو جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بہت ساری کمپنیز نے یہاں پہ پارٹسپیٹ کیا ہے تو ان کے پاس اس وقت ون سیونٹی کے اسپاس ویکنسیز بھی ہے تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جتنے بھی یہاں پہ آئے ہوئے یوت ہے تو یوت کو ہم آج افضاب کرنے کی کوشش کریں وہ ایمپلایمنٹ دیکھے ہی جائیں گے یہاں سے ہمارے پاس ویکنسیز ان کمپنیز کے پاس بہت ساری ویکنسیز ہیں گورنمنٹ سپانسنگ ایجنسیز بھی یہاں پہ ہیں تو بہت سارا یوت جو ہے آج افضاب ہونے والا ہے ڈسٹرک کوپوڑا کا کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والی لڑکیوں کے لیے جمعہ کشمیر میں مواقع بڑھائے جا رہے ہیں اسی سلسلہ میں باسکٹ بول کا ایک ٹورنمنٹ منعقد ہوا اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھیں موسیقی 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 اگر باسکٹ بول کی بات کی جائے اوبرال کشمیر میں جتنے بھی سپورٹس کھلے جاتے ہیں اس میں ہمیں کافی کم اوپرچیونٹیز ملتی ہے کمپیرٹو ایسے ٹورنمنٹس اٹینڈ کرنا یا کچھ تو پہلی بار ایک پروپ اور اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ مالنسن سکول جس کی میں خود ایک سٹوڈنٹ رہ چکی ہو وہ ایسا کچھ اوڈنائز کر رہا ہے ایک تو ایک تو پلاٹفارم بھی ہمیں ملتا ہے اور ہمیں واپس اپنے ردھ میں آنے کو موقع ملتا ہے ڈائیٹر کپ یہاں پہ ہمارے سکول نے آرگنائز کیا ملتا ہے سے کچھ ملتا ہے کچھ میں الگ کے سطھی کچھ ہی عائر جوارے کا بھی بھیمت کی طرف کا شروع میں انداء کرتے ہیں سمع بچے عام کے عام کے ساتھ براس برے بھی کچھ اگرام کیا توارنمانچنی کے باتے ہیں میرے مندازم ہمارے خورتين ہے سب بھی کچھیں۔ کیا اداعنے والدائی ساستے دیکھنے کی دنیا اپنی کی طرف ایک شروع مرادتان تطرور بھید لئے جوانا پر جوانا ساتھ کرتا۔ اور اس کا باتت تقدر ہمارے شروع کر전에 ساتھ کرتے ہیں موسیقی موسیقی Empowerment of girls to come into sports, to come into various activities apart from their academics, to express themselves, to be themselves on the field and to give their best. موسیقی 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 ان میں وہ جاگرتہ لانے کے لیے ان میں وہ ایک بھاونہ لانے کے لیے کہ تاکہ وہ اپنی جو ہمارا جو ٹرادیشنل تھیٹر رہا ہے ہمارا جو فوک رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں یہ سب سے بڑی ایک بہت اہم ضرورت ہے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے بھی ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بھی سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے آرگنائزر کو جو جمعوں سے کیونکہ ہمارا جو تہذیب اور تمدن ہے جو ہمارا سنسکرت ہے جو ہمارا ورثہ ہے اس کو ہمیں مل کے کیونکہ یہ سارے لوگ جو جمعوں سے کشمیری پندیت بھائی ہمارے آئے جنہوں نے یہاں پہ پرفارم کیا چھوٹے بڑے کی بات نے انہوں نے ہمیں ایک چیز یاد دلایا کہ جو ہمارا چلائی کلان کا موسم باہر کا موسم اور ہم لوگوں کو یہ دکھایا کہ ہم آپ سے دور نہیں ہم آپ کے ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو اپنے دل سے تو ایسے دور نہیں کیے ہم ان کو ہر بار اپنے دل میں رکھے ہوئے لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے پلیٹ فارم سے جو مکشمیر اکاڈیمی آٹ کلچر لینگویجز نے جو اپیر ہے یہاں پہ جو پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں سب سے اچھا مجھے لگا کہ نہ یہ یوت جو ہے نہ یہ بچے جو نہ یہ کشمیری پندیت بچے جو یہاں پر فارم جنہوں نے کیا میں ان کو دل کے میر گہ رہا ہے جو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو مکشمیر اکاڈیمی آٹ کلچر لینگویجز کی کوشش ہے کہ جو نیا یوہ ٹیلنٹ یا کلاکار ہے کلاکار کو ایک منچ ملنا چاہے چھوٹی موٹی کھامیاں تو ہر آٹ فارم میں جب تک ہم اس درتی پر تب تک ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتے مجھے خود پرسنل بہت اچھا لگا کہ ہمارے پندیت بھائی یہاں پر پرفارم کر رہے بہت سمیں ہو گیا کہ ہم بھی چاہتے کہ بار بار یہاں پر کشمیری پندیتوں کا بھی ایک رول ہے ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے آس پاس رہنے والے میں تو یہاں پر بار بار ایسے فسٹیولز ہوتے رہے اور ہمارے پندیت بھائی بھی یہاں آتے رہے اور یہاں پرفارم کرتے رہے میں ان سبھی جتنے بھی یہاں پر آٹس آئی ہو ان کو دل کی امیر گیران سے مبارک بات بیشکتوں سری نگر میں الیکٹرک بسوں کی پہلی کیپ سڑکوں پر آ گئی ہے آہستہ آہستہ ایسی بسوں کی تعداد بڑھانا مقصود ہے یہ بسیں فولی ائر کنڈیشن اور موڈرن سہولیات اور ٹکنالوجی سے آ راستہ ہیں موسیقی 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 یہ ایک تو دیزار الیکٹرک باسز سو ان میں کوئی پولیوشن نہیں زیرو ایمیشن باسز کوئی ائر پولیوشن نہیں ہے کسی طریقے کا پولیوشن نہیں ہے سو ہمارے لئے سٹی میں بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پروپر ائر کنڈیشنڈ باسز ہیں ان میں اگر آپ نے دیکھے ہوں گے windows are huge glass windows بڑا کامفٹیبل اندر بیٹھنی کے ہیں AC ہے so winter میں بھی it is heating as well as cooling so winter ہمارے ہاتھ بہت تھند ہوتی ہے تو تھند میں بھی we'll be able to maintain proper heated temperature اسی طریقے سے summer میں بھی we can use AC جس سے temperature proper ہے اس میں بیٹھنی کی جگہ proper ہے لگ بگ ہماری پچتھر بسیں ہیں جو 9 میٹر کی بسیں ہیں اور پچیز بسیں ہیں جو 12 میٹر کی بسیں ہیں جو 9 میٹر کی بس تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اس میں لگ بگ 23 لوگوں کے لئے 23 لوگوں کے بیٹھنی کی جگہ ہوتی ہے اور 15 سے 20 لوگ اس میں کھڑے رہ پاتے ہیں so یہ ہمارے جو internal city ہے اور city کے major routes میں these 9 میٹر بسیں will be very comfortable اور they will cater to it جو پچیز بسیں تھوڑی سی لمبی بسیں ہیں ان میں سے کچھ ہم نے ہمارے outer routes کے لئے بھی رکھے ہیں کچھ ہم لوگ ہمارے چاہے چاہے انتناگ بارمولا ہے یا بڑگام ہے جو major original ہمارے towns ہیں ان کو بھی city کے ساتھ connect کرنے کے لئے we'll also use some of these buses it's completely IT enabled ان میں proper cameras لگے ہوتے ہیں ہر بس میں پانچ camera لگے ہوتے ہیں there's a front camera rear camera جو ڈائیور use کرتا ہے driving کے دوران اندر جو aisle ہے اس پہ بھی دو cameras لگے ہوتے ہیں جو دروازہ ہے it's automatic door جو control اپنا driver کرتا ہے driver کے پاس proper console ہے جسے وہ پورے بس کو monitor کرتا ہے اسی کے ساتھ جب آپ جو seats کے پاس میں بھی there is proper push button آپ کو گاڑی سے اترنا ہے تو آپ push button دبا دیتے ہیں درائیور کو پتا چلتا ہے کہ پیسنجر کو نیچے اترنا ہے sim اسی کے ساتھ جو ہماری specially abled ہے اگر wheel chair wheel chair کے لیے بھی ہر کسی bus میں پہلی بار کسی city میں جتنی بھی bus لگائی گئی ہیں ان سب buses میں یہ feature ہے پورا there is lift system جس میں آپ lift separate door بنایا گیا ہے اس میں اندر lift system ہے lift نیچے آتا آج آج کا ہفتہ آج کشمی نیوز بلیٹن این آئی کی کرتیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ نیوز این ویوز بلیٹن ٹی 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 وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز این ویوز بلیٹن موسیقی